بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ کے دوسرے فیض سے پہلے ہی کپتان کے بڑے کھلاڑی پر حملہ جبکہ عمران خان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں باج گئیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں ہم ایک اچھی خبر بھی شیئر کریں گے کہ باکستان میں اب دہشت گرد حملے نہیں ہوں گے افغان طالبان کی قیادت نے بڑی ذمہ داری اٹھا لی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بھل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام عمران خان کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کی حکومت کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے ملک کے اندر انتشار پیدا کیا جا سکے حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پورامن اتجاج ہر کسی کا حق ہے اس سے کسی بھی پاکستانی کو جمہوری ملک میں باز نہیں رکھا جا سکتا عمران خان نے گزشتہ روز ایک انتہائی خوفناک انکشاف کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں لانگ مارچ ختم نہ کرتا تو حالات کابو سے باہر ہو جانے تھے اور خون ریزی شروع ہو جانی تھی کیونکہ ہمارے لوگ بھی مکمل تیار تھے ہونا یہ تھا کہ پولیس کے خلاف نفرت ملک میں تقسیم اور اس کا فائدہ صرف چوروں کو ہونا تھا عمران خان نے کہا کہ یہ مجرم انتشار پھیلانا چاہتے ہیں یہ قاتل ہیں عمران خان ایک بار پھر پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ اب کی بار ہمیں لانگ مارچ میں پروٹیکشن کی یقین دھیانی کروائی جائے کیونکہ یہ ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے دوسری جانب امپورٹیڈ حکومت کی طرف سے عمران خان کے ہراول دستے کے ان سپائیوں کو انتہائی سنگین ترین الزامات میں گرفتار کرنے اور ان کے خلاف کاروائیاں کرنے کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور تب ان پر ایک بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے کہ ان کے تعلقات کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے سرکردہ کمانڈروں سے ہیں اور ملک میں خودکش دھماکے کروانے میں علی امین گنڈاپور انوالو ہیں یاد رہے کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے وہ واحد سپاہی ہیں جو مکمل تیاری کے ساتھ اسلام آباد کی جانے بڑے تھے جو ان کا کافلہ آ رہا تھا اس نے مکمل تیاریاں کا رکھی تھی علی امین گنڈاپور کی اس تیاری کو رول موڈل بنا دیا گیا تھا کہ آنے والے احتجاج میں بلکل اسی طرح کی تیاری کی جائے گی اس ان میں تیاریاں یہ تھیں کہ راستے میں کنٹینرز اور رکابٹیں ہٹانے کے لیے مشینری کافلے کے ساتھ تھی ایمبولینس کافلے کے ساتھ تھی جس میں ماہر ڈاکٹرز موجود تھے اس کے بعد اگر گاڑی پنکچر ہو جاتی تو اس کے لیے میکینکس کی پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی اگر ٹائر پھٹ جاتے تو اس کے لیے ایکسٹرا سٹپنی وغیرہ یعنی یہ تمام تیاریاں مکمل کر کے علی امین گنڈاپور پہنچے تھے جن کو دیکھ کر کپتان نے ان کی تیاریوں کو بہت زیادہ سراحہ تھا ناظرین اکرام اب ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر انعاماللہ خان گنڈاپور نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ سے تحریری درخواست کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے درخواست میں انعاماللہ خان گنڈاپور نے موقف اختیار کیا کہ وہ کیپی کے کے سابق وزیر قانون سردار اسراراللہ خان گنڈاپور شہید کے بھائی ہیں اور ان کے بھائی کو سولہ اکتوبر دوہزار تیرہ کو شام پانچ بج کر بیس منٹ پر ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیر کلاچی میں خودکش حملے میں شہید کیا گیا انہوں نے کہا کہ میرے بھائی سابق وزیر قانون سردار اسراراللہ خان کو خودکش دھماکے میں شہید کیا گیا جب وہ عید العزہ کے موقع پر اپنے حجرے میں موجود تھے اس دھماکے میں سردار اسراراللہ خان گنڈاپور سمیت چھے افراد شہید اور زخمی ہوئے تھے جن میں اکثر کی حالت تشویشناک تھی درخواست میں مزید کہا گیا کہ خودکش حملے کو دہشتگردی کا رنگ دیا گیا جبکہ میرے بھائی کے جنازے پر اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دہشتگردی نہیں سیاسی قتل ہے انام اللہ گنڈاپور نے بتایا کہ میں نے واقعے کی تحقیقات کی ٹھان لی اور اپنے ذرائع سے اس واقعہ سے متعلق ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے جس میں ایف آئی اے کا بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے میری کافی مدد ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے شہید بھائی اسراراللہ خان سے محبت کرنے والے لوگ سامنے آئے اور خودکش حملے کے حوالے سے مجھ سے معلومات شیئر کی چند ماہ میں خودکش حملے کے ذمہ داروں کے میں قریب پہنچ گیا تاہم عدالت میں انہیں گناہگار ثابت کرنے کے لیے ثبوت نا کافی تھے جس پر میرے وکیل نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی خودکش دھماکے کے اصل ذمہ داروں کے نام سامنے نہ لائے جائیں انام اللہ خان گنڈاپور نے کہا کہ کئی اپیلوں کے بعد دوہزار پندرہ میں ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک نام نہاد جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم مقرر کی گئی جس کے ارادوں کا بروقت علم ہو گیا کہ یہ جالی جی آئی ٹی خودکش دھماکے کے اصل ذمہ داروں کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں جس پر جی آئی ٹی تحلیل کر دی گئی انام اللہ گنڈاپور نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو دی گئی درخواست میں کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ حساس ادارے نے بیس ستمبر دوہزار چودہ میں کل ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگرد عبد الرحمان علیاس ڈاکٹر کو حراست میں لیا تو اس سے ابتدائی تفتیش کے دوران اکتوبر سولہ اکتوبر دوہزار تیرہ کو میرے بھائی سابق وزیر قانون کے پی کے اسراراللہ خان پر ہونے والے خودکوش حملے کی اندرونی تفصیل سے آگاہ کیا یہ وہی دہشتگرد ہے جس نے ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل توڑنے میں اہم کردار ادا کیا تھا کل ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں نے سولہ اکتوبر دوہزار تیرہ کو ہونے والے خودکوش دھماکے کی منصوبہ بندی سے متعلق اقبالی بیان دیا اور اس میں شامل تمام سہولتکاروں اور فیننسروں کے نام بتائے دہشتگردوں نے اپنے بیان میں کہا کہ سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور سولہ اکتوبر دوہزار تیرہ کو کیے جانے والے خودکوش دھماکے کا ذمہ دار ہے اور اس دھماکے کے لیے علی امین گنڈاپور نے ہی تمام انتظامات کروائے تھے اور فیننس کیا تھا دہشتگرد عبدالعامان الیاس ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے ان کی فیملی کے ٹاپ کے دہشتگردوں سے قریبی پرانے تعلقات ہیں تو ناظرین اکرام یہ ہے وہ اصل کہانی کہ اب عمران خان کے ہراول دستے کے سپائیوں کو گھیرنے کے لیے رانہ سناولہ جس پر خود قتل کے مقدمات ہیں ان سے مدد لی جا رہی ہے یہ بالکل ایسی ہی گیم کھیلی جا رہی ہے کہ ذاتی رنجشوں کو انتقام کی شکل دینے کے لیے اب سیاسی کندے کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ انتہائی خطرناک رویش ہے آنے والے دنوں میں مزید عمران خان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ان کے مزید ساتھیوں کو دہشتگردوں سے تعلقات کے الزامات اور دیگر معاملات کے اندر گھسیڑا جا سکتا ہے اور کون نہیں جانتا کہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ پاکستان کے موجودہ وزیر قانون کے کیسے تعلقات رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو استعمال خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور کل ادم تحریک طالبان ٹی ٹی پی نے اس بار جنگ بندی کو غیر معینہ مدد تک جاری رکھنے اور قبائلی سرحدی علاقے میں تقریباً دو دہائیوں سے جاری اسکریت پسندی کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ گزشتہ شب ختم ہونے والی جنگ بندی میں توسیح افغان دار الحکومت کابل میں دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں اہم پیشرفت کی نشان دہی کرتی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ فریقین نے اسلامی امرات افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم ملا محمد حسن اخواند کے ساتھ ان کے دفتر میں علیدہ علیدہ ملاقاتوں کے بعد جنگ بندی میں توسیح اور عمل مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا ذرائقہ نے مزید بتایا کہ دونوں فریقین کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں نرم گو اور امر رسیدہ رانوما نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ باتچیت اور جنگ بندی کو بغیر کسی حتمی تاریخ کے جاری رہنے دیا جائے اس کے بعد ہونے والے مشترکہ اجلاس میں فریقین نے جنگ بندی کو غیر موینا مدد تک جاری رکھنے اور اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا اس کے سبب پاکستان کے قبائلی علاقوں اور ملک میں بڑے پیمانے پر ہزاروں لوگوں کی نقل مکانی اور ہلاکتیں ہوئی ہیں